نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل بھیوانی حل چلو اور خبروں کے سنگ میں میں ہوں مروز کمار آئیے سب سے پہلے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی ہیڈ لائنس پر بھیوانی پولیس و ارمان ڈینٹل کلینک کے سہیوگ سے بھیوانی میں ہوا آئیوجنس سائیکلو تھون 2018 اڑان میرے ارمانوں کی اپنی مانگوں کو لے کر پی اے سی ایل کمپنی کے اوبھوکتاؤں نے کی نارے باجی اپنی مانگوں کے چلتے تین دن سے دھرنے پر بیٹھی آشا ورکرز نے کی نارے باجی ہریانہ سرکار کے کھلا دیورالہ میں نہیں ہو رہے وکاسکار یہ 45 کلومیٹر پیدل چل کر لگو سچی والے پہنچا کسان دھرنے پر بیٹھا پولیس نے کھا دیڑا اور اب خبریں بستار سی اڑان میرے ارمانوں کی کاریکرم کے تحت بھیوانی شہر میں سائیکلو تھون 2018 کا آئوجن کیا گیا پانچ کلومیٹر و دس کلومیٹر کے سائیکل یاترہ کو زلا پولیس ادھک چک سریندر سنگھ بھوریا نے ہری جھنڈی دکھا کر چیتنا ریلی کے روپ میں روانہ کیا وہیں انہوں نے سویم بھی سائیکل چلا کر لوگوں کو پریابرن بیعتایت کے نیموں کے پرتی جاگ روک کیا اس پرتیو گیتہ میں کاریبن سیکڑوں بچوں نے بھاگ لیا ویجیتاؤں کو سمبانیت بھی کیا گیا اڑان میرے ارمانوں کی کاریکرم کے تحت سائیکلو تھون 2018 میں سبہ صویرے سے ہی سائیکلس نے ستھانیہ حلواشہ ویدیہ ویہار میں پہنچنا شروع کر دیا نگر میں پہلی بار آئے جیت اس سائیکل ریس میں سینکڑوں پرتی بھاگیوں نے حصہ لیا جسے زلا پولیس ادھک چک سریندر سنگھ بھوریا نے ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اپنے سمبودن میں انہوں نے کہا کہ سائیکل چلانے سے ویکتی سوست تو رہتا ہی ہے وہیں پریابرن کو بچانے میں بھی سہیوگ کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پریابرن کو بچا کر ہی سوچ بھارت مشن کو کامیابی ملے گی ایس پی سریندر سنگھ بھوریا نے سویم سائیکل چلا کر سیکڑوں بچوں کے ساتھ پریابرن ویہاتایات نیموں کے پرتی جنتہ کو جاگروپ کیا ستھانیہ حلواشہ ویدیہ ویہار سے شروع ہوئی یہ یاترہ روتک گیٹ باوڑی گیٹ ہنمان گیٹ دنوت گیٹ گھنٹہ گر ہوتے ہوئے ہانسی گیٹ سے واپس حلواشہ ویدیہ ویہار پہنچی وہیں دس کلومیٹر کی یاترہ کا اس سے بڑا سرکل تھا جس میں سیکڑوں بچوں نے بھاگ لیا اڑان میرے ارمانوں کے ٹائٹل کے نام پر یہ میرہتن سائیکل دوڑ کا آئیوجن کیا گیا جس میں ڈاکٹر ناریندر جانگڑا ویڈاکٹر روپیندر رنگا کے ساتھ انہیں سہیوگیوں کا وشیس یوگدان رہا اس کے علاوہ نگر کے ان ایک شکشہ بھی چکیت سک ایوم ساماجک سنگڑھانوں نے اس کاریکرم کی سفلتہ میں اپنی اہم بھومی کا نبھائی وہیں کاریکرم کے سہیوگی کیٹی ایم ویڈ ٹریک اینڈ ٹریل بھی رہے کاریکرم میں ویڈیتاؤں کو مکہ تیتی دوارہ سرٹیفیکٹ ویڈ میمنٹوز سے سمبانیت بھی کیا گیا سب ہی پرتیبھاگیوں کو سرٹیفیکٹ بھی پیدان کیے گئے یہ جو سائیکل دوڑ کا ملسٹک ممانی میں بھوستہ ایم آرگنائز کی گئی ہے اس کا جو مکھے او دیشے ایک جاگرک ہو ہماری جو یہاں کی جنتہ ہے روڈ سیفٹی کے پرتی اپنے سواستے کے اوزہ سائیکلنگ سے نہ کبھل ہمارا سواست ٹھیک رہے گا ساتھ ساتھ جو پولیوشن کا لیول ہے وہ بھی کافی حد تک کم کم ہوگا یہ بہت اچھا ریسپونس ملا ہے یہاں شہر سے جو ہم کو امید تھی اس سے کافی زیادہ قریب ساتھ سو ایسے پارٹسپینٹس ہیں جو ریزیسٹرڈ ہیں ہمارا جو مکھے او دیشے یہی ہے کہ ایک حیبٹ انکلکیٹ ہو جنرل سیٹیزنز میں کہ وہ سائیکلنگ کے پرتی اپنا رجحان بڑھائیں کیونکہ سائیکل چلانا ہماری آگے آنے والے سامنے میں مجبوری بن جائے گی جس حساب سے پولیوشن اور موٹر وائیکلز ہیں ان کا مومنٹ بڑھ رہا ہے تو سائیکل کا جو یوز کرنے کی حیبٹ انکلکیٹ کرنا بہت عوش ہے اور آگڑوں کی بات کرتا ہوں پچھلے کئی سالوں سے ایک مہینہ جو سڑک سرکشا کا منایا جاتا ہے اس سے چار پوائنٹ ایک پرسنٹ ایکسیڈنٹ میں کمی آئی ہے اور اس کا سرے صرف پولیس پرساسن کو جاتا ہے جنہوں نے ایک ایک مہینہ لگاتا ہے لوگوں کو جاگٹ کرتے ہیں ہلمٹ چیک کرتے ہیں پولیشن چیک کرتے ہیں اور اس سے ہمارے سواست میں جیسے ایسے تو کہنا ہم آگڑوں کی بات کریں تو سواست میں جیسے ایلرجی گرائنائیٹی سے دمہ ہے ان کے مریض بڑھتے جا رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے وہ جو کمی ہے اس کو کہنا ہم دور کر سکتے ہیں یہی ہمارا ایک آویرنس کا حصہ ہے جو ہم پولیشن چیک کرواتے ہیں اپنی گاڑی کی سرویس نہیں کرواتے وہ ایک مدہ الگ سے ہے اس پہ بھی ہم فوکس کریں گے لوگوں کو آویر کریں گے جب وہ اپنی گاڑی کا پولیشن چیک کروانے جائیں پولیشن کا پتا کریں کتنا اس میں پولیشن ہے یا نہیں ہے چیل کے پیڑیت اپنی مانگو کو لے کر درستانیہ ہودہ پارک میں اکتریت ہوئے اور مانگو کا ایک گیاپن بیوانی مہندرگڑ کے سانسد دھرمویر سنگھ تک پہنچانے کا نیرنے لیا ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا ابھی باقی ہے جس کے لئے انہوں نے سبھی پیڑیت اپھوکتاؤں سے دللی پہنچنے کی اپیل کیا ہودہ پارک میں اپنی سمسیاؤں کو لے کر نارے باجی کی گئی اپنی مانگو کو لے کر پی اے سی ال کے اپھوکتاؤں دوارا وہیں انہوں نے نشچے کیا کہ بیوانی مہندرگڑ کے سانسد دھرمویر سنگھ کو ایک گیاپن دیا جائے جس میں وہ نیائے کی گوہار لگائیں گے ان کا کہنا تھا کہ دو فروری کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آنا باقی ہے اس کے لئے سبھی اپھوکتاؤں کو دللی پہنچنا چاہیے وہیں انہوں نے لہوڑا کمیٹی سے اپنی ناراضگی بھی جتائی اور پردرشن کر ایک گیاپن سوپا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سرکار کا فرض بنتا ہے کہ پی اے سی ال کے خلاف وہ ان کرمچاریوں کو نیائے دلوائے کریں آج ہی ایسو کے سنگتھن کے بیندر نیچے ہم یہاں کتھے ہوئی ہیں بودھا پارک میں پیسی لپس کی پاس اور اپنے اکشانتی پورو ہم ایک روڈ شو کریں گے اور ساتھ سندھ میں دیکھو اپنی پیڑا بتائیں گے کہ ہماری آواز کو سنسد میں اٹھائیں اور دو تاریخ کو زیادہ سے زیادہ نیورسکوں سے اپیل ہے دو فروری کو جو سپریم کورٹ کی ہماری تاریخ ہے سب وہاں پہ بڑھ چرکے بھاگ لیں سپریم کورٹ کو پتا چلے واقعے میں لوگ یہ ترستے ہیں تو دو تاریخ کو یہ بھی اپیل ہے سبھی بودھے دیش کے لوگوں سے دو تاریخ کو اپنے سپریم کورٹ کا جو اپنی تاریخ ہے اس کو پر اپنی آجریوں ہاں پر دکھائیں چلی ہماری مانگیں نہیں ہے ہم نے جو اپنا پیسہ پبلک کا لے کے جمع کروایا تھا جن کے پاس دو وقت کی روٹی تک کھانے کے ہم نہیں ہوتی اور وہ مزدوری میں آنت کر کر کے دو دو پیسے جمع کرتے تھے اس کمپنی میں جس کمپنی میں پی ای سی ال کمپنی میں جس کو کی سرکار نے ایم سی ای ڈیپارٹمنٹ دوارہ مانتہ پراب دی ہوئی تھی اس کمپنی میں پرمیشن یہ سب اس کے ڈوکومنٹس دیکھنے کے بعد ہم لوگوں نے اس میں پیسہ جمع کروانا شروع کیا ایز ایز اینٹ بن کے یا ورکر بن کے کام دار کسی کو چھئیے لوگ اپنا اپنا جمع کرتے تھے اور اس کے باوجود آج ان کی محسوٹیا ہوئے دو دو تین تین سال ہو چکے پھر بھی پیسہ نہیں مل رہا ہوں جودری بنزیلال ناغرک اسپتال میں اپنی مانگوں کو لے کر آشا ورکرز اکتریت ہوئی اور زوردار نارے واجبے کی ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کی مانگیں نہیں مانی گئی تو وہ ستائیس تاریخ کے بعد پردیش بھر کے آشا ورکرز اکتریت ہوں گی اور ہڑتال پر چلے جائیں گی اور تیس جنوری کو انہیں کرمچاریوں کے ساتھ جیل بھرو آندولان میں حصہ لیں اپنی سمسیاؤں کو لے کر سمانیہ اسپتال میں دھرنے پر بیٹھی آشا ورکرز نے نارے باجی کی اور اپنی مانگوں کو پورا کرنے کی گوہار سرکار سے لگائی ان کی مانگوں میں چوبیس ہزار روپے تک ان کا ویتن سرکاری کرمچاری کا انہیں درزہ دلوانا سمان کام سمان ویتن وہ سبھی کرمچاریوں کو پکا کیا جانا تھا ان کا کہنا تھا یدی ان کی مانگیں پوری نہیں ہوئی تو ستائیس تاریخ کو وہ سبھی پورے پردیش بھر میں ہڑتال پر چلی جائیں گی اور تیس جنوری کو انہیں کرمچاریوں کے ساتھ جیل بھرو آندولان شروع کریں گی ہماری مانگیں ہیں کہ ہم کو ایک سرکار مزدور مان لیا جائے ہم کو سرکاری نوکری کے اوپر تو اس کا بلکل بھی منصہ ہے کم سے کم مزدور ورگ ماننا جائے اور مزدور کے برابر ہمارا نیونتو مویتن چوبیس جار لگو کیا جائے اور جو ہماری مانگ ہے چوبیس جار نیونتو مویتن لگو اور شیوانیورتی کے بعد ہمارا پینشن اور گریجویٹی پی اپادی سب لگو اور ہمارا نیجی کرن بند ہو جو سرکار سوشن کرنا چاہیے وہ ہمارا بلکل بند ہو اور ہمارا یہ ہے کہ سترہ جنوری سے اٹھارہ جنوری سے چوبیس جنوری تک ہمارا یہ دھرنا رہے گا ابھی تین دن ہوگے پورے اکیس جلوں میں یہ دھرنا لگیا ہوئا ہے سیویل ہسپیٹلوں میں ابھی سرکار کی طرف سے کوئی سنکیت نہیں آئے کہ بھی باتشیت کے ذریعے ہم اس کو نپٹائیں گے ابھی ہماری یوزنہ یہ ہے کہ سبیس تک تو ہم یہ دھرنا چلائیں گے اور ستائیس سے لے کر کے اور تیس تاریخ تک یہ ہڑتال کریں گی تیس کو جیل بروان دولوں میں بھاگ لیں گی اگر سرکار نے نہیں مانی تو تیس کے بعد یہ انشت کالین ہڑتال پہ جانے کے لیے مضبور ہوں گی دیورالہ سے پنتالیس کلومیٹر کی پیدل یاترہ اپنے بیل کے ساتھ کرتے ہوئے وہاں کی ویبستہ پر پرشن چین لگانے کے لیے ایک کسان لگو سچی والے پہنچا اور دھرنے پر بیٹھ گیا کچھ سمیں بعد پولیس نے اسے کھدیڑنا چاہا تو اس نے اپنا درد ہماری ٹیم کے سامنے بیان کیا اور پرشاسن سے نیائے کی گوہار لگائے پرشاسنک ویبستہ سے تھکا ہوا ایک کسان دیورالہ سے ایک بیل کو ساتھ لے کر پنتالیس کلومیٹر دور پیدل چل کر نیائے کی گوہار لگانے لگو سچی والے پہنچا لگو سچی والے کے باہر نیائے نیائے ملنے تک وہیں دھرنے پر پیٹھ گیا لگ بگ ایک گھنٹے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر اس کسان کو کھدیڑنا چاہا لیکن نیائے کے لیے یہ کسان گوہار لگاتا رہا اس کا کہنا تھا کہ گاؤں میں گائوں کی سیوہ کے لیے گاؤں میں سوچالے نرمان کے لیے ملی راشی کا صحیح صدو پیوگ نہیں ہو رہا ہے اس نے پرشاسن سے نیائے کے گوہار لگائی پانچ ساتھ لاکھ روپے کٹھے کرنے ہیں وہ کہیں بھی چھوڑ دیں ہن کو پسووں کو نہیں تو چارہ مل رہا نہیں کسی کی سنائی میں گریب اکتی ہوں نہیں میرے کوئی جمعی نام آز تک نہ میرا کوئی کارڈ بنیا کٹہ گا نہیں میرا کوئی لیٹرین بات رو بنیا تو میرے کو بنوانے پڑے کیا کروں میں بی پیل کارڈ کوئی طریقے سے کوئی مدد سرکار نہیں کر رہی کہیں درکاس دیا ہاں نازائے سراب کے ٹھیک ہیں اور جانے سے پہلے ایک نظر آج کی ہیڈ لائنس پر بھیوانی پولیس و ارمان ڈینٹل کلینک کے سہیوگ سے بھیوانی میں ہوا آئیوجن سائیکلو تھونٹ 2018 اڑان میرے ارمانوں کی اپنی مانگوں کو لے کر پی اے سی ایل کمپنی کے اوبھوکتاؤں نے کی نارے باجی اپنی مانگوں کے چلتے تین دن سے دھرنے پر بیٹھی آشا ورکرز نے کی نارے باجی ہریانہ سرکار کے کھلا دیورالہ میں نہیں ہو رہے وکاسکار یہ 45 کلومیٹر پیدل چل کر لگو سچی والے پہنچا کسان دھرنے پر بیٹھا پولیس نے کھا دیڑا ہمارے سنگ میں بس اتنا ہی اگلینک کے لیے دیکھ تیرے گا آپ کا اپنا چینل بھیوانی حل چل موسیقا موسیقا